بسم اللہ الرحمن الرحیم عید ملاد النبی کا دن جسے کہا جاتا ہے یعنی بارہ ربیو الاول اس دن روزہ رکھنا یہ کیسا ہے اور اس پر بہت ضروری باتیں اور دلائل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ضرور سمجھنے کی کوشش کریں یاد رکھئے گا میں ابھی شروع میں آپ کو بلکل صاف کر دیتا ہوں اگر سمجھنے کا مقصد ہے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں ورنہ ویڈیو مت دیکھیں اگر آپ کا سمجھنے کا ارادہ بلکل نہیں ہے تو اب سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ خاص طور سے پیر کا دن دو شمبہ جس دن ہوتا تھا اس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہی اُلِتُو اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں اور اس دن مجھے قرآن دیا گیا تھا یعنی قرآن مجھ پہ نازل ہوا تھا تو اسی لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں اسی لیے فقہہ نے لکھا بھی ہے کہ ہر ہفتہ خاص طور سے پیر کے دن روزہ رکھنا یعنی دو شمبے کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے آپ اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اب ذرا سمجھئے گا مسئلہ کیا ہے یہ تو پیر کے دن روزہ رکھنے کی بات تھی اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں سچے دل سے اگر ہم واقعتاً اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اگر ملاد النبی منانا چاہتے ہیں تو ہر ہفتہ پیر کے دن دو شمبے کے دن روزہ رکھ کر منائیں یہ ہمیں کرنا چاہیے لیکن افسوس تاچب بڑے افسوس کی بات کہ ہر ہفتہ تو غائب ہو جاتا ہے کدھر چلا جاتا ہے پتہ نہیں لیکن بارہ ربیو الاول جب آ جائے تو ہمیں روزے کی یاد آ جاتی ہے کہ ہمیں ملاد النبی کا روزہ رکھنا تھا ارے ملاد النبی کا روزہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ رکھا کرتے تھے اور آپ سال میں بارہ ربیو الاول میں ایک سوال صرف ایک سوال ذرا سمجھئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا محمد عربی تاجدار مدینہ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی بارہ ربیو الاول نہیں آیا نہیں آیا بتائیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سال کی تھی 63 سال 63 63 نبوت چالیس سال میں ملی ہے اس کے بعد نبی یعنی نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال زندہ رہے اور اسلام کا پیغام عام کرتے رہے شریعت لوگوں کو بتاتے رہے 23 سال تو آپ بتائیے کم سے کم 23 مرتبہ میں سے 23 سال میں سے ایک سال تو آپ علیہ السلام کو بارہ ربیو الاول میں روزہ رکھنا چاہیے تھا نا لیکن نئے صحیح حدیث نئے ضعیف حدیث چیلنج دیتا ہوں پوری حدیث کی جتنی کتابیں ہیں آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں اٹھا کر دیکھ لیجئے سیرت کی جتنی کتابیں ہیں کھول کر دیکھ لیجئے اگر کہیں پر بھی ایک دفعہ بھی مل جائے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ ربیو الاول کا روزہ رکھا تھا اور ملاد النبی کی وجہ سے پیدائش کی وجہ سے تو پھر میں کہتا ہوں آج سے آپ بھی رکھنا شروع کر دینا لیکن افسوس کئی کتابیں بڑے بڑے علماء کی کتابیں مسائل کی کتابیں سیرت کی کتابیں تفسیر کی کتابیں حدیث کی کتابیں اس کی شروعات سب پڑھنے کے بعد بھی کوئی ایسی حدیث نہیں ملی اور اس کے آگے بڑھ کر میں کہہ دوں آپ کو صحابہ کی سندگی اٹھا کر دیکھئے کم و بیس ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ آگے پیچھے عدد میں ہو سکتا ہے لیکن کم و بیس اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے پورے ایک ایک صحابی کی زندگی پڑھ کر دیکھئے کئی پر بھی کسی ایک صحابی نے بارہ ربی الاول میں ملاد نبی کا روزہ رکھا ہو ذرا بتائیے کبھی نہیں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا ہمیں ہم تو کہتے ہیں ہم آسیق رسول ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے آپ سے سوال ہے آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ نہیں ہے کیوں پوچھ رہا ہوں یہ کہیں گے مسلمان ہے اور بھروسہ اگر بھروسہ ہوتا تو بارہ ربی الاول کا روزہ رکھنے کیا آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کیوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ قرآن کہتا ہے صاف طور پہ رسول اللہ کی زندگی رسول اللہ کا طریقہ یہ آپ کے لئے اسوہ حسنہ ہے اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اگر تم قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہو اگر تم جنت جانا چاہتے ہو تو تمہارے لئے صرف اتنے ہی کافی ہے کہ تم اللہ کے رسول کو فالو کرتے جاؤ بس اللہ آپ سے راضی جنت آپ کے لئے کنفرم اگر آپ اسی طریقے پہ جاتے رہیں لیکن جب ہم اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے تو روزہ رکھا تھا ہر ہفتہ اور پیر کے دن ہم تو نہیں رکھتے اگر نہیں رکھتے ہیں لیکن بارہ ربی الاول کی بات جب آ جاتی ہے وہاں رکھنے کی بات ضرور ہو جاتی ہے جو رکھتا ہے جب کہ جو کام رسول اللہ نے کیا تھا پیر کے دن روزہ رکھنا وہ کام ہم چھوڑ دیئے ہمارے ہاتھ سے وہ کام نکل گیا ہم اس کام کو بھولا بیٹھے اب کس کام پہ ہم لگ گئے جو آپ صلی اللہ علیہ سلم نے کیا ہی نہیں ہے سوچئے کیا ہوگا آپ کا حصر کیا ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہوگا اسی لئے میں صاف کہتا ہوں اللہ کے رسول نے پہلے ہی اعلان کر دیا دین میں شریعت میں نئی بات کا ایجاد کرنا گمراہی ہے گمراہی کا ٹھکانہ جہنم پہ اگر ہمیں اگر آپ کو رسول اللہ پہ یقین ہے تو صرف اسی طریقے کو فالو کر لیجئے آپ کو الگ سے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی اگر آپ آسقہ رسول بننا چاہتے ہیں محمد عربی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے تو پھر وہی طریقہ اختیار کریے الگ سے کوئی طریقہ گزمت لائیے ورنہ صرف وہی طریقہ جنت کا ہے اور جتنے طریقے ہیں یہ سارے چہنم کے طریقے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے سوچ کر دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو روزہ رکھتے ہیں بارہ ربی اللہ اللہ منع کیوں کرتے ہو کیوں منع کرتے ہو بھائی یہ تو اچھا کام ہے روزہ رکھنا یہ بیداتے حسنہ نام رکھتے ہیں بیداتے حسنہ اچھے بیداتے میں کہتا ہوں اچھا یہ بات بھی ہے بیداتے حسنہ بھی تمہیں آ گیا چلو اب ایک بات کرتے ہیں تم زہر کی فرض نماز کتنی رکعت پڑھتے ہو چار رکعت پڑھتے ہو نا ایک کام کرو آج سے پانچ رکعت پڑھو نہیں بھائی پانچ رکعت پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی ہماری کیوں مچ رکعت پڑھیں گے ہم تو چار ہی پڑھیں گے کیوں بھائی نماز پڑھنا غلط ہے کیا غلط تو نہیں ہے پھر بھی تم پانچ نہیں پڑھ سکتے پڑھو گے تو وہ پوری نماز ہی آپ کی بیکار ہو جائے گی اور گناہ بھی ملے گا آپ کو شریعت پہ اضاف کی وجہ سے تو بس میں تو یہی سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو ایک رکعت پڑھنا نماز عبادت ہے اچھا ہے اچھا کام یہ بھی تو بدعت حسانہ ہے تو پھر اس کو کیوں تم کرتے نہیں ہو سوچ پتا چلا بیدعت حسانہ تو یہ نام کا ہے ورنہ کچھ نہیں ہے بیدعت تو بیدعت ہے ہر بیدعت گمراہی ہے ہر بیدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے بیدعت حسانہ کچھ نہیں ہے سنت کا دوسرا نام بیدعت حسانہ ہے یہ ایک تفصیل ہے جانا نہیں چاہوں گا اشارہ کر دوں آپ کو راہ سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفتر نور اللہ مرقدہ کی کتاب پر لیجئے بہت ڈیٹیلز میں ملے گی آپ تو یہ کہہ رہا تھا میں آپ پانچ رکعت نہیں پڑ سکتے تو پھر آپ کو جتنے روزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اس میں آپ اضافہ کیسے کر دیں گے بتائیے جواب دیجئے رمضان کے روزے ایام بیز کے روزے اور دیگر جیسے پیر کا روزہ تھا اور دوسری روزے سب جتنے روزے ہیں بہت سارے روزے ہیں ان روزوں میں آپ اس روزے کو کیسے اضافہ کر دیں گے جب اضافہ کر دیں گے تو سارا عمل ہی آپ اچھے کام کے لیے رکھتے ہیں اچھے کام کے لیے رکھتے ہو عیسال سواب کے لیے تو ہر ہفتہ رکھا کرو نا وہی بارہ ربی الاول کیا آپ کا ایمان کیا تمہارا ایمان کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم عیسال سواب بارہ ربی کو دیکھ کرے بیٹھے رہیں گے ملاد نبی کا انتظار کرتے رہیں گے جب بارہ ربی الاول آئے گا تب ہم روزہ رکھیں گے اتنا کمزور ایمان ہمارا ہے سوچئے نہیں ہرگز نہیں ہرہ ہمارا ایمان تو بہت مضبوط ہے جب ہم چاہیں گے جب ہمارا دل کرے گا بارہ ربی الاول کو پکڑ کے بیٹھ بیٹھ بس یہ ارز کرنا تھا مجھے بارہ ربی الاول میں کوئی روزہ نہیں ہے بھائی کوئی روزہ یعنی ملاد نبی کا روزہ کچھ نہیں ہے لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے دعا کریں اللہ ہمیں سمجھ دے غلط راستے سے بچائے ورنہ ٹھکانا بہت برا ہوگا جہنم کے راستے پہ نکل جائیں گے اللہ ہمیں سمجھ دے میرا کام تھا سمجھ آپ کی ذمہ داری ہے دوسروں کو بتانا اگر لوگ سمجھتے نہیں یہ ہماری غلط نہیں ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں آپ کی غلط نہیں آپ تو دوسروں کو پہ چلا جاتا ہے قرآن صاف کہتا ہے اللہ دلوں میں مہر لگا دیتا ہے دماغ کھلتا نہیں ہے کہاں سے سمجھ گا وہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 890 899 39 343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں